موسیقی جس طرح کا انماد دیکھنے مل رہا ہے اوڈین کو لے کر کے اس طرح کا انماد ملیالم سنما میں اس سے پہلے دیکھنے نہیں ملا ہے اوڈین کے جو پروڈیوسر ہیں پرموٹرز ہیں وہ بھی کافی پرموٹ کر رہے ہیں فلم کو اور اس بار کچھ ایک ہٹ کر کے جو ہے انویٹیو طریقے سے جو ہے اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ملیالم سنما کے لیے ایک نئی سیکھ ہوگی میرے خیال سے اوڈین منیکین جو ہیں ان کا یہ سمجھئے کی جو تھیٹر پہ راج ہے وہ شروع ہو چکا ان کی ایک پوری لائف سائز پرتیما لگا دی گئی ہے وہاں پہ اور اس پرتیما کو پی وی آر کوچی میں ابھی سب سے پہلے لگایا گیا وہاں پر موہنلال سویم اپستھت تھے وی اے شری کمار منن جو کی دیریکٹر ہے وہ اپستھت تھے انویٹیوی جو کی جڑے ہوئے فلم سے وہ بھی اپستھت تھے موہنلال نے فیس بک پر اپنے پیج پر آ کر کے اس کے اناؤنسپٹ بھی کی سندرب میں اور جو ریل لائف سٹیشو جو ہے یہ جو انویل ہوئی ہے اس امیں کوچی میں یہ جگہ جگہ پر جو ہے کرلہ میں انویل کی جائے گی جگہ جگہ پر دکھایا جائے گا اس کو جگہ جگہ پر جو ہے الگ الگ تھیٹرز میں ہوں گی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی تھیٹرز میں تو یہ پہنچ بھی چکی ہے پرتیمایں جو ہیں تمام تو اب ستھتی یہ ہے کہ لوگ کاللیج کے جو ساتھ اپنی تصویر لے رہے ہیں سیلفیز لے رہے ہیں جا کر کے جہاں اور چودہ ڈیسمبر کو جب یہ فلم ریڈیز ہوگی تب کیا انماد ہوگا یہ آپ سوچیں اور ہم سوچیں موہن لال جو ہیں وہ اس فلم کے ساتھ ملیالم سنما کے اتحاس میں کچھ نئی چیزیں لکھنے والے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو آج تک آپ نے نہ سنی نہ دیکھی یہ جو ہے فلم ایک ایسے پیمانے پر بنائی گئی ہے ایک ایسے طریقے سے بنائی گئی ہے جو ملیالم سنما کے لئے بہت نیا ہیں اور میرے خیال سے یہ بہت اچھا موقع تھا کہ اس فلم کو ایک ساتھ کئی بھاشاؤں میں جو ہے ریلیز کیا جاتا تمیل میں تیلگو میں کھنڑ میں اور ہندی میں ان تمام بھاشاؤں میں اگر اس کو ڈب کر کے آپ ریلیز کرتے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ فلم بہت زیادہ چلی ہوتی کیونکہ پہلی چیز تو یہ مٹی سے جڑی بھی کہانی ہے لوک کتھا پر جو ہے ادھاریت ایک فلم ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے ہر ایک ہندوستانی انجوائے کر سکتا ہے ارسپیکٹیو کہ اس کی ماتری بھاشا کیا ہے پھر میری آپ بات سمجھیں ایک چیز کہ موہن لال ایک ایسا نام ہے جو اس دیش میں ایک کھرا سکہ ہے ایک ویری ویلیڈ کرنسی ہے وہ ایک ایسا نام ہے جس کو امیت آپ بچن کی طرح کہیں بھی آپ جا کے بھنا سکتے ہیں آپ آئیں ہندی فلموں کے درشوں کے پاس وہ انہیں جانتے ہیں اور پیار کرتے ہیں تیلگو تمل کنر جگہ جگہ پر انہیں کام کیا ہے وہ کوئی ایسی بھاشا بچی ہی نہیں ہے پرمک بھاشاوں میں جس میں انہوں نے کام نہ کیا اور ایسے مہان کالاکار ایسے مہان ویقتی کے لیے جتنی بھی تعریفیں کی جائیں وہ کم ہیں میں مانتا ہوں کہ جب جب آپ دیکھیں اس کے رشیس کو آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ مہان لال نے کچھ ایکسٹرا مہنت کی ہے اس فلم کے لیے اس فلم کو وہ اپنی ایک لیگسی بنانے کے اوپر تلے ہوئے کہ نہیں یاد کرو کہ میں کس طرح کا ایکٹر ہوں میں کیا کر سکتا ہوں ہر ایک فلم جو وہ کرتے ہیں ہر ایک رول جو وہ کرتے ہیں اس میں کچھ نیا ہی مزہ آجاتا ہے تو آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ جس طرح یہ فلم ریلیز ہو آپ جا کر دیکھیں اور جب تک کہ فلم ریلیز نہیں ہو رہی ہے تب تک آپ ہمارے چینل پہ اس فلم سے جڑی بھی نئی نئی جانکاری ہیں جو ہم جیسے جیسے دیتے جا رہے ہیں آپ کو آپ ان جانکاریوں کو سمیٹھتے جائیں اور انجوائے کریں اس فلم کو ہر ایک یگ میں جو ہے ایک مہان کلکار ایسا پیدا ہوتا ہے جس کے فلمیں دیکھ کر کے آدمی کہتا ہے آنے والی پیوی کو دس سال بیس سال کے بعد کہ معلوم ہے جب یہ فلم ریلیز کی تھی تو میں تیٹر میں جا کے دیکھا تھا اس فلم کو یہ اوڈین ایک ایسی فلم ہے مہن لال ایک ایسے کلکار ہے اور آشا کرتا ہوں کہ کچھ دنوں میں ہمارا چینل بھی ایسا چینل ہو جائے گا کہ آپ بتائیں گے کہ جس سمیہ چینل نیا نیا شروع ہوا تھا میں اس کا لائیٹ ریکاس دیکھا کرتا تھا میں ہوں انپم اور یہ ہے آپ کا سب سے پیارہ بھارتا ہوا چینل دانے بات